شکر اللہ شکر اللہ من يہدی اللہ فلا مذل لہو ومن يدلل فلا آدی لہو ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہو لا شریک لہو ولا نزیر لہو ولا مثل لہو ولا مثال لہو ونشہد ان سیدنا وسندنا وشفینا وشفی امرنا وحبیبنا وحبیب ربنا ومولانا محمد عبدوه ورسولوه ارسله اللہ الہ کافت لنناس بشیرا ونزیرا وداعیا الی اللہ بیذنه وصراجا منیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ حقا تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدقان اللہ علیہ وسلم بزرگان محترم برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں اور خصوصا ملک پر پاکستان سے آئے ہوئے میری عزیز و اقارب اور دوست و احباب السلام علیکم ورحمت اللہ میں مفتی منیرہ مدخون نیویارک امریکہ سے عرض کر رہا ہوں اور برادر مکرم حضرت مولانا جلیلہ مدخون دامد برکات ملعالیہ موتمی اور شیخ الادیس مدرسہ جامع الروم عیدگاہ پنجاب پاکستان کی اجازت سے آپ راست سے مخاطب ہوں جیسے کہ آپ ذرا جانتے ہیں کہ آج کی یہ مبارک تقریب میرے برادر عزیز مولانا مفتی خلیق امد اخون زیدہ لطفو کی صاحب زادی کی عقد نکاح کے بعد رخصتی کے حوالے سے قائم کی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلے مبارک بات کے مستق خود مفتی خلیق امد اخون اور ان کے اہل خانہ ہیں میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عقد نکاح کو زوجین کے لیے جانبین کے لیے فریقین کے لیے باعث برکت و محبت بنائیں ظاہر ہے کہ یہ ننی منی دلن ہمنا اخون مفتی خلیق امد اخون کی صاحبزادی ہونے کے ساتھ ساتھ میری بھتیچی بھی ہیں اور یہ ہی نہیں بلکہ یہ ننی منی دلن جو ہے بہت سی عظیم و شان نسبتیں لیے ہوئے ہیں جن میں سے ایک نسبت تو یہ کہ شہید اسلام حسن الاولیاء حضرت مولانا محمد یسول لدھیانوی شہید قدس سر روح کی نواسی ہیں اور محاجر فی سبی اللہ قطب وقت محدث الاسر حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خطنی ترکیستانی بہاول نگری کی پوتی ہیں اور یہی نہیں بلکہ اس ننی منی دلن کے بہت سے تایا جان صاحب علم و فضل ہیں اور بہت سے ان کے مامو صاحبان صاحب علم و فضل ہیں تو گویا ہے کہ اس ننی دلن کی بہت سے نسبتیں ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ نسبتوں سے قیمتیں بدل جاتی ہیں جب ایک چیز کی نسبت ایک عام انسان کی طرف ہوتی ہے تو ایک عام چیز ہوتی ہے جب اسی چیز کی نسبت بادشاہ کی طرف ہو جائے تو وہ چیز چیزوں کی بادشاہ ہو جاتی ہے تو ہم تہدیل سے مبارک بات پیش کرتے ہیں نہ صرف مفتی خلیق ان کے اہل خانہ کو بلکہ اس ننی منی دلن کے مامو صاحبان جو آئے ہیں خالائیں ہیں فوپیاں ہیں اور ان کے تایا جان ہیں ان سب کو جو ہے میں تہدیل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس نکاح کو باعث برکر بنا ہے بلکہ مولانا عبدالوحاب صاحب جو دلہ ہیں اس تقریب کے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو سب کو دل کی گرہائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ ایسی تقریبات جو تفریع اور محبت کے لئے ہوتی ہیں اس میں باقیدہ کو لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ تہہ ہے کہ جب چند اہل ایمان جمع ہو جائیں تو وطواسو بالحق وطواسو بالصبر کے تقاضے کے تحت کچھ تذکیر و نصیت ہو جائے تو اہل ایمان کو نفع دیتی ہے اس لئے میں بھی حکم کی تعمیل کے تحت آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں اور کوئی لمبا چڑھا بیان کرنا مخصود نہیں ہے چند باتیں میں ارز کرتا ہوں کہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ نکاح در حقیقت یہ ترقی کا دوسرا نام ہے انسانی ترقی ہو یا ایمانی ترقی ہو تو گویا کہ انسانی اور ایمانی ترقی کا دوسرا نام نکاح ہے انسانی ترقی تو اس طرح ہوتی ہے کہ ظاہرہ کہ دو افراد ملتے ہیں کہ دو افراد سے آگے کسیر افراد شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ خود یہ ہے اللہ تبارک وطالعہ نے اشارت فرمیا کہ ہم نے دو یعنی آدم اور ہوا ان دو افراد سے آگے نسلوں کی نسلیں جاری کر دی ہیں تو گویا کہ یہی جو ہے وہ ضروریت بنی آدم کے اندر سلسلہ جاری ہے کہ دو افراد سے آگے کسیر افراد جو پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں تو گویا کہ یہ انسانی ترقی ہے اور انسانی ترقی کا جو سبب بنتا ہے تو گویا کہ خالق مطلق تو اللہ تبارک وطالعہ کی ذات ہے لیکن ماں باپ یعنی مرد عورت کے ملاب سے جاگے اولادیں پیدا ہوتی ہیں تو ماں باپ جو ہے خالق مقید ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن کریم میں خالق مطلق کا پہلے حق ادا کیا ذکر فرمایا کہ اس کا حق ادا کرو یعنی شرک نہ کرو توحید اور عبادت کو اختیار کرو اور اس کے بعد والدین کے حق کو ذکر کیا کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ خالق مطلق ہے اور ماں باپ خالق مقید ہیں کیونکہ یہ سبب و ذریعہ بنتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کی تقلیق مطلق کا اس لئے اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے بات جو ہے وہ والدین کو مرتبہ اور مقام دیا ہے تو گویا ہے کہ یہ عقد نکاح کے اندر منسلک ہونے والے دو افراد یہ حقیقت میں کہل کو ماں باپ بننے والے ہیں ایک باپ جو جنت کا دروازہ بننے والا ہے اور ماں خود جنت اس کے قدموں کی نیچے آنے والی ہے چونکہ یہ اونچا احزاز اللہ تبارک وطالعہ ان کو عطا کرنا ہے اس لئے جو ہے ان کو اللہ تبارک وطالعہ نے گویا ہے کہ بطور ذریعہ ہونے کی وجہ سے یہ مقام عطا کیا اپنی عبادت کے بعد ان کی خدمت کو تذکر فرمایا ہے تو اس لئے نکاح حقیقت میں ترقی انسانی ترقی ہوتی ہے اور ایمانی ترقی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نکاح کے ساتھ ایمان تکمیل پا جاتا ہے نکاح کے ساتھ ایمان مکمل ہو جاتا ہے گویا کہ عبادت کے ذریعے سے انسان جو تکمیل کی جو سیڑھی ہوتا ہے کرتا ہے تو نکاح جب کرتا ہے تو وہ تکمیل کے مرحل مکمل ہو جاتے ہیں تو دیکھو ایمانی ترقی تو انسانی ترقی اور ایمانی ترقی کا نام حقیقت میں جو ہے وہ نکاح ہے اور یہ ترقی کا دوسرا نام ایمانی زبان کے اندر تقوی ہے یہی وجہ کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خطبہ نکاح کے اندر تین آیات تلاوت فرمائی ہیں اور تینوں آیات کا تعلق تقوی کے ساتھ وہاں پر نکاح کے حوالے سے کوئی آیت ذکر نہیں کی حالانکہ قرآن کریم میں وہ آیات موجود تھیں جس کے اندر جو ہے نکاح کی تینوں جگہ پر تقوی کی آیت تلاوت فرمائی اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اصل میں یہ جو نکاح کی کاروائی ہو رہی ہے یہ حقیقت میں تقوی کی کاروائی ہو رہی ہے یہ تقوی کے منازل تہہ کرنے کا مرحلہ تہہ کیا جا رہا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تقوی والی آیات تلاوت فرمائی اور تقوی جو انسانی اختیار کرتا ہے کیونکہ تقوی ترقی کا دوسرا نام ہے اور ترقی اللہ تبارک و تعالی صرف انسان کے اندر رکھی ہے کیوں اس لئے کہ جہاں دو متزاد قوتیں ہوتی ہیں ترقی وہاں ہوتی ہے جہاں ایک ہی نویت کی قوتیں ہوں وہاں ترقی نہیں ہوتی اب اہوانات ہیں اہوانات میں اللہ تبارک و تعالی نے بہیمیت رکھی ہے وہ بہیمیت اپنی طبیعت کے تابع ہو کے چلتی ہے وہاں کوئی ترقی نہیں ہے اور ملائکہ ہیں ملائکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی قدوسیت رکھی ہے وہ قدوسیت کے تابع ہو کے چلتے ہیں وہاں بھی ترقی نہیں ہے جو فرشتہ اپنی روحانیت کے جس مقام پر فائز ہے اسی مقام پر قائم رہتا ہے اس میں ترقی نہیں ہوتی ہاں ترقی انسان کے اندر ہے کیونکہ اس کے اندر بہیمیت کے تقاضی بھی موجود ہیں اس میں قدوسیت کا انصر بھی موجود ہے اب یہ دو متزاد قوت ہیں بہیمت انسان کو تنزل کی طرف کھینجتی ہے قدوسیت انسان کو بلندی کی طرف کھینجتی ہے جب یہ تنزل اور بلندی یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک تیسری قوت پیدا ہوتی ہے جس تیسری قوت کو تقویٰ کہتے ہیں اس لئے جو قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ فَعَلَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسِ وَمَا سَوَاهَا قسمِ اِذْنَفْس کی اور اس کے ٹھیک ٹھیک بنانے کی اس کے بعد فَعَلَهَمَاهَا فُجُورَهَا پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس نفس کو فجور کا یعنی گناہ کرنے کا الہام کیا اس کے بعد فرمایا وہ تقویٰ اور تقویٰ کا الہام کیا فجور کا تصور پہلے اور تقویٰ کا اس کے بعد میں ہے اس لئے بعد میں ہے کہ جب پہلے فجور ہوگا گناہ کا تصور ہوگا اور گناہ سے بچنے کا نام چونکہ تقوی ہے گناہ کی طرف نہ جانے کا نام چونکہ تقوی ہے اس لئے اللہ تبارک وطالعہ نے انسان کے نفس کے اندر جو بہیمیت کو رکھا ہے وہ معصیت اور گناہ کی طرف محلان رکھا ہے اور ادھر تقوی کی کیفت بھی رکھی ہے قدوسیت کا انصل بھی رکھا ہے تو انسان اس جوہے کہ بہیمیت کی گردن پر قدم رکھے جب وہ بلندی کی طرف بڑھتا ہے تقوی کی طرف بڑھتا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنا قرب خاص عطا کر کے اس قدر بلندی عطا کر دیتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے وہ بھی اس انسان کے لیے اس مومن سادی کے لیے جو اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور مصافے کرتے ہیں اس لئے تقوی اصل میں ترقی کا دوسرا نام ہے اور انسان اسی انداز سے جو ہے وہ ترقی کرتا ہے لہذا نکاح جو ہے اس سے جو ہے منازل جو ہے ترقی کی مکمل ہوتی ہیں کیونکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے تین زندگیاں انسان کو عطا کی ہیں ایک عالم ارواح کی زندگی ہے دوسری عالم آخرت کی زندگی ہے اور تیسری عالم دنیا کی زندگی ہے عالم ارواح کی زندگی پہچان کے لیے ہے کہ مملوک اپنے مالک کو پہچان لے مرضوک اپنے مارازی کا پتہ ڈھوڑ لے یہ مخلوق اپنے خالق کو دیکھ لے تو گویا ہے کہ یہ پہچان کے لیے تھی عالم ارواح کی زندگی اور وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پہچان کروا دی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں بلا بلا شبہ آپ ہمارے رب ہیں تو گویا کہ وہ پہچان کے لیے تھی اس کے بعد عالم آخرت کی جو زندگی ہے یہ انجام اور انعام کے لیے ہے جنہ اس پہچان کے مطابق عمل کیا جس مملوک نے مالک کو پہچان لیا جس مرزوک نے اپنے نرازی کا پتہ ڈھوڑ لیا اور اسی کے مطابق انہی رہوں پر چلتا رہا تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے جنتوں کے انعام رکھ دیے اور جنہوں نے اس پہچان کو مٹا دیا اور دنیا کی نفس پرستی اور بہیمیت کی دلدل کے اندر جو بند ہو گئے اور قدوسیت کی ترقی نہ کی تو ان کے لیے آخرت کا انجام ہے یعنی یہ کہ جہنم کی آگ کے اندر ان کو جھونک دیا جائے گا تو عالم آخرت کی زندگی گویا ہے کہ وہ انعام اور انجام کے لیے تھی اور تیسری زندگی جو عالم دنیا کی ہے اور عالم دنیا کی زندگی جو ہے یہ جو امتحان کے لیے ہے یہ ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ترقی اور تنزل کا فیصلہ امتحان کے وقت میں ہوتا ہے اس وقت دنیا میں رہتے ہیں ہم ترقی اور تنزل کی منازل تیہ کر رہے ہیں کوئی ترقی کے منازل کے تو اروج کر رہا ہے کوئی تنزل کی پستی کے اندر گرتا چلا جا رہا ہے کیونکہ یہ زندگی جو امتحان کے لیے ہے یہاں اللہ تعالی نے انسان کو بہیمیت اور قدوسیت کے سنگم پر رکھا ہے اس کے اندر جو بہیمیت کا تقاضی بھی ہے اس میں قدوسیت کی شان بھی ہے اب یہ بہیمیت کے گردن پر قدم رکھے جب قدوس کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو پہلا قدم گوئے کہ اس کی اپنی نفس کی گردن پر ہوتا ہے اور دوسرا قدم اس کا جنت بھی ہوتا ہے اسے دنیا کی جو زندگی ہے یہ امتحان کے لیے یہاں بندہ جو ہے اللہ تعالی کے سامنے گوئے کہ امتحان دیتا رہتا ہے جو پہچان لے کے آیا تھا اس پہچان کے مطابق انہی رہوں پر چل کر اگر معرفت الائی کو حاصل کر لیتا ہے اسی بہیمیت میں سے ہی وہ جو قدوسیت کے انصر کو نکال کر خدا کو پا لیتا ہے تو گوئے کہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے جنت و رضا کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو بہرحال تو یہ نکاح جو ہے ترقی کا دوسرا نام اب رہا یہ سوال کہ نکاح کے اندر ترقی کیسے ہوتی ہے نکاح ترقی کا دوسرا نام کیسے ہے اصل میں بات یہ کہ نکاح در حقیقت بہیمیت کا تقاضہ ہے جو انسان جو ہے اس عمل نکاح کے ذریعے سے جس عمل کی تقبیل کرتا ہے وہ عمل تو اہوانات کے اندر بھی موجود ہے وہ بھی جفتی کرتے ہیں وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں تو یہ عمل جو ہے جو عمل نکاح کے تقاضے سے انسان پورا کرتا ہے وہ تو اہوانات کے اندر بھی موجود ہے وہ کوئی بظاہر کمال کی بات نہیں ہے تو گوئے کہ نفس نکاح کر کے اس کے عمل کو پورا کرنا یہ تو گوئے کہ آپ بہیمیت کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں لیکن بہیمیت کا یہ تقاضہ یہ قدوسیت کے سائے کے تحت پورا کرتا ہے یعنی اجاب و قبول معاش شہود اس کے بعد یہ عمل کو اپنی لئے حلال کرتا ہے تو گوئے کہ قدوسیت جو اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت کے تحت چلنے کا نام ہے تو اللہ کی مشیعت کے تحت اجاب و قبول کے ساتھ معاش شہود جب اس عمل نکاح کو اپنی حلال کرتا ہے تو دیکھو بہیمیت کا تقاضہ تو پورا کیا لیکن اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت یعنی قدوسیت کی شان کے ساتھ پورا کیا تو گوئے کہ دو متضاد قوتیں آپس میں جب ٹکرائی ہیں تو ایک تیسری طاقت پیدا ہوتی ہے جس کو ترقی کہتے ہیں اس لئے نکاح ترقی بن جاتا ہے نکاح سے انسان جو ہے نسبت سعودی پا کے بلندی کی طرف جاتا ہے اور مزید کی بات یہ ہے یہی عمل نکاح عمل نکاح اور عمل زینہ میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے عمل نکاح میں بھی وہی تقاضہ پورا کر رہا ہے جو عمل زینہ میں کر رہا ہے لیکن عمل نکاح میں ترقی ہو رہی ہے اور عمل زینہ میں تنزل ہو رہا ہے کیوں اس لئے کہ عمل زینہ اور عمل نکاح عمل دونوں ایک جیسے ہیں بہیمیت کا تقاضہ اور بہیمیت میں ترقی نہیں ہے لیکن جب قدوسیت کے سائے کے تحت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت کے تحت جب اس عمل کو حلال اور جائز کرتا ہے تو اللہ تبارک وطال عملِ نکاح میں تو ترقی پیدا کر دیتے ہیں اور ترقی اس قدر کہ خود حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے سے نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے کیونکہ ایمان کی منزلیں طے کر گیا تو انسانی ترقی بھی ہوئی اور ایمانی ترقی بھی ہوئی اور عملِ زنا سیم وہی عمل کیا لیکن عملِ زنا کے بارے میں حدیث میں فرما دیا جب زانی یہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے قلب سے نکل کے اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے جب تک اس عمل کے اندر مشغول رہتا ہے ایمان اس کے قلب سے نکلا رہتا ہے اور جب اس عمل سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے بعد ایمان اس کے قلب کے اندر داخل ہوتا ہے طبیت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عملِ زنا کے دوران میں اگر انتقال ہو گیا تو وہ بغیر ایمان کے مرتا ہے کیونکہ ایمان تو اس سے قلب سے نکل چکا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ اس کبھی اور گندے عمل سے فارغ ہو تو دوبارہ اس مومن کے قلب کے اندر میں داخل ہوں تو دیکھئے بظاہر ایک جیسے عمل ہیں لیکن ایک میں ترقیہ دوسر میں تنزل ہے کہ ایمان بھی قلب سے نکل گیا اور انسان جو کفر کی انتہائی دلدل کے اندر گراوا ہے تو اس لئے اس سے معلوم ہو کہ عمل نکاح اصل میں یہ ترقی کا دوسرا نام ہے اور ترقی تقوی کو کہتے ہیں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خطبہ نکاح کے وقت میں تین آیات تلاوت فرما رہے ہیں اور تینوں کی تینوں آیات کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے اور میرے والد باجد اور ننی منی دولن حمنا اخون کے دادا جان محدد صلی اللہ علیہ وسلم قطبہ وقت حضرت مولانا مفتی نحاظ محمود خطنی ترکیستانی قدس سر روح فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تین قوتیں عطا کی ہیں ایک قوتِ حوائیہ ہے دوسری قوتِ غزبیہ ہے اور تیسری قوتِ شاویہ ہے قوتِ حوائیہ سرکش اور بغاوت کی قوت ہے فرمایا قوتِ حوائیہ کی تکمیل اور ترقی فرمایا کہ یہ تکفیرِ شیطان سے ہوتی ہے جب مومن تکفیرِ شیطان کرتا ہے شیطان کی تکفیر کرتا ہے شیطان کا کفر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قوتِ حوائیہ میں ترقی اور تکمیل پیدا کرتے ہیں اس لئے قرآن میں فرمایا جس نے شیطان کا انکار کیا شیطان کا کفر کیا رحمان کا کفر نہیں شیطان کا کفر کیا یہ شیطان کا انکار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آیا تو فرمایا کہ اس نے مضبوط بنیادوں کو پکڑ لیا دیکھو ترقی ہو گئی جب بنیادیں پکڑ لیں اب یہ ترقی کی طرف گامزن ہے تو فرمایا قوت یہ ہوائیہ کی ترقی اور تکمیل وہ کس سے ہوتی ہے فرمایا تکفیر شیطان سے ہوتی ہے اور قوت غزبیہ کی ترقی اور تکمیل فرمایا میدان جہاد سے ہوتی ہے میدان جہاد میں جب مجاہدین اسلام اترتے ہیں تو قوت غزبیہ کی تکمیل ترقی ہوتی ہے اور اس قدر ترقی ہوتی ہے کہ وہ مجاہد اگر فاتح بن کے لوٹتا تو غازی بن جاتا ہے اور اگر وہ اس میں مارا جاتا ہے تو شہید ہو جاتا ہے اور شہید کو ایسی حیات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں کہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی زبانوں پر ان کے گمانوں پر پبندی لگا دی ہے کہ تم ان شہید کے بارے میں مردہ ہونے کا تصور نہ کرو وَلَا تَقُولُ لِمَا يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اِمْبَاتِ تمہیں زبانوں کے ساتھ زبان کے ساتھ بھی ان کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ قُتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور تمہیں اپنے گمانوں کے اندر بھی ان کو مردہ صور کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آہیون زندہ ہیں تو گوہ ہے کہ شہید کی حیات کی زمان خود قرآن نے دے دی میری اور آپ کی حیات کی زمانہ نہیں دی لیکن شہید کی حیات کی زمانہ دے دی کیونکہ وہ حیون قیوم جو ذات تھی اس کے نام پر جمع رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی موت کو بھی ایسی حیات بنا دیتے ہیں کہ ایسی حیات ہم چلنے پھرنے والوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی اس لیے تو دیکھئے تو فرمایا قوت غزبیہ کی تکبیل اور ترقی جو ہے میدان جہاز سے ہوتی ہے اور قوت شاویہ اب شاویہ کی دو قسمیں ہیں ایک شاوت بطنیہ اور دوسرے شاوت فرجیہ شاوت بطنیہ یہ بطن پیٹ کا تقاضہ ہے فرمایا کہ پیٹ کا تقاضہ حلال غزہ سے اس کی تکبیل و ترقی ہوتی ہے جب انسان حلال غزہ کھاتا ہے تو اس شاوت بطنیہ کی تکبیل و ترقی ہوتی ہے اور شاوت فرجیہ اس کے اندر جنسی تقاضہ اللہ تبارک و تعالی رکھا ہے جب انسان جو ہے وہ نکاح حلال کے ذریعے سے یہ اس کے تقاضے کو پورا کرتا ہے تو اس کے اندر تکبیل و ترقی ہوتی ہے تو دیکھو بظاہر اگر حرام بھی کھا لیا تو اس کی بھوک تو مٹ جائے گی حرام محل سے تقاضہ پورا کر لیا تو جنسی اس کی پیاز بھج جائے گی لیکن بات وہی ہے کہ اس نے چونکہ حرام کا راستہ اختیار کیا تو حرام کا راستہ اختیار کرنے سے تنزل کی طرف چلا گیا خالد بہیمیت کے اندر جا گیرا لیکن جب حلال کا راستہ اختیار کرتا ہے تو قدوسیت کی شان لے کے جاتا ہے تو بظاہر تقاضہ بہیمیت کا پورا کرتا ہے لیکن قدوسیت کے سائے کے تحت پورا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہی عمل جو کھانے کا عمل ایک حرام کھانے والا کر رہا ہے لیکن حلال کھانے والا جب وہ کھانے کا عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کھانے کو اس کے لئے بخشش کا ذریعہ بنا دیتے ہیں اسی تو حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی اور کھانا کھانے کے بعد جب کہہ دیا اللہ تبارک و تعالی اس کھانے پر نہ صرف اس کی بھوک مٹا دیتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں تو دیکھئے کہ یہ کیسے ترقی ہے کہ بظاہر کھایا پیا ہے لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی جب وہ مشیعت کہتا ہے حلال طریقے ہے حلال محل سے کھایا پیا ہے یہاں تک کہ حلال محل سے انسان اپنی جنسی تقاضہ پورا کرتا ہے یہاں تک حدیث پہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اپنی بیویوں کے ساتھ جائے حلال محل سے اپنا تقاضہ پورا کرتے ہو یہ بھی صدقہ ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی صدقے کا سواب عطا کرتے ہیں یہاں تک فرمایا کہ تم اپنا روٹی کا لکمہ اپنی بیوی کے عمومے دیتے ہو فرمایا اس پر بھی صدقے کا سواب ملتا ہے ایک بوسہ لیتے ہو اس پر بھی صدقے کا سواب ملتا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اپنی طبیعت کے تقاضے کے تحت اپنی شہوت فرجیہ کے تقاضے کے تحت گوہ ہے کہ ہم اس کے موں میں لکمہ ڈالتے ہیں ہم اس کو بوسہ دیتے ہیں ہم اپنے حلال محل سے اپنا تقاضہ پورا کرتے ہیں تو یہ صدقہ کیوں ہیں صدقہ تو وہ خالد اللہ کے لیے کیا جائے اس پر صدقے کا جر کیوں ملتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اصل میں تم اس حلال کے محل کو چھوڑکا حرام سے بھی تو اپنا تقاضہ پورا کر سکتے تھے تم حرام محل پر بھی تو بوسہ دے سکتے تھے حرام لکمہ بھی تو موں میں ڈال سکتے تھے کسی حرام جگہ محل میں بھی لکمہ ڈال سکتے تھے حرام محل سے بھی تو جن سے تقاضہ پورا کر سکتے تھے لیکن حرام سے رکھ کے تم نے حلال کے جب راستے کو اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آپ کے عمل کو ترقی بنا دیا یہاں تک یہ آپ کے لیے عجر و ثواب لکھ دیا گیا اس لئے عمل نکاح جو ہے یہ ترقی کا دوسرا نام ہے کیونکہ جو تقاضہ حرام سے پورا کر سکتا ہے انسان حلال سے جب پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی مجاہدے پر اس لئے کہ اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسی قدر عجر کو بڑھا دیتے ہیں کیونکہ میرے والد گرامی حضرت مولانا مفتی نیاز محمد ختنی قدی سے صرف فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں بات یہ کہ حرام سے بچنا اور حلال کو اختیار کرنا یہ دو سقیل عمر ہیں کیونکہ حرام سے بچنا یعنی بہیمیت کے تقاضے کو توڑنا بہیمیت کے تقاضے کی گردن پر قدم رکھنا اور پھر قدوسیت کے راستے کو اختیار کرنا دو سقیل ہیں تو ایک سقیل بہیمیت کے تقاضے کو دبانا اور دوسرا بہیمیت کا تقاضے قدوسیت کی روشنی کے تحت پورا کرنا تو دو سقیل ہیں تو جو دنیا میں سقیلین کو اختیار کرے گا فرمایا آخر میں اللہ تبارک و تعالی اس کا نام عمال کو سقیل کر دیتے اور آیت تلاوت کیا کرتے تھے فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِ اِنْهُ فَوَ فِي اِشَتِ الرَّادِيَا تو گویا کہ جو سقیلین کا نتیجہ سقیل ہوتا ہے جو دنیا میں ان دو سقیلین کو اختیار کرے گا آخر میں نتیجہ اس کا سقیلین ہوگا نتیجہ یہ کہ اس کا نام عمال بھاری کر دیا جائے گا وہ گویا کہ وہ من مانی زندگی کے اندر زندگی گزارے گا اور فرمایا کہ دنیا کے اندر جس نے بہیمت کے تقاجے کو پورا کر لیا اور قدوسیت سے ہٹا تو گویا کہ یہ خفیف ہے بہیمت کے تقاجے کو پورا کرنا اور قدوسیت کی روشی سے مو مول لینا یہ انسان کے لیے آسان ہے انسان کے نفس پر شاک نہیں ہے تو گویا کہ فرمایا ہے تو دو خفیفین کو اختیار کیا اس سے ایک خفیف یہ اختیار کیا کہ بہیمت کے تقاجے کو بغیر کسی کی بات سنے ہوئے بغیر کسی عمرِ الٰہی کو دیکھتے اس کو پورا کر لیا جیسے ہمانات پورا کرتے ہیں حلال ہے کہ حرام ہے جید مو مارا مار لیا قوتی ہوائیہ سے خدا کی سرکشی کر بیٹھا قوت غذبیہ سے نا کسی کو قتل کر دیا شہوت بطنیہ سے حرام حلال کھا لیا شہوت فرجیہ سے حرام محل سے اپنے تقاضے پورے کر لیے تو کوئی کہ حرام کا گوئے آسان اور سال کو اختیار کیا خفیف اختیار کیا اور اسی طریقے سے قدوسیت کا جو بھاری عمر مشیت کا اس سے ہٹا تو اس نے جو خفیفین اختیار کیا تو خفیفین کا نتیجہ خفیف ہوتا ہے فرمایا کہ واما من خفت موازین ہو فامو حاویہ جو دنیا میں خفیفین کا راستہ اختیار کرے گا آخر میں اس کے عامال کے وزن ہلکے اور خفیف ہوں گے یہاں تک کہ وہ وامو حاویہ اس کی ماں کیا اس کا ٹکانہ حاویہ ہوگا وما ادرا کا ماہیہ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ یہ حاویہ کیا چیز ہے فرمایا نارن حامیہ وہ دہتیو آگ ہے جہنم میں جا گرے گا تو اس قدر تنزل ہوا کہ دنیا کے اندر اللہ کی نظر میں پست ہوا اور آخر میں اللہ توارک وطالہ جہنم کے آگ میں جھوک رہی ہے تو دیکھو یہ عمل نکاح جو ہے یہ اصل میں ترقی کا دوسرا نام ہے اور یہ تقویہ کی دوسری کیفیت ہے تب ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تین آیات تقویہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس میں اس بات کی تب بھی اشارہ ہے کہ نکاح کے موقع پی تین آیات تقویہ کی اس لئے تلاوت کی جا رہی ہیں کہ یہ نکاح کا جو عمل ہے یہ نکاح یہ اصل میں جنت کی نعمت ہے دنیا کے اندر جو اللہ توارک وطالہ نے یہ جنت کی نعمت اتار رکھی ہے اور یہ ایسی نعمت ہے اور اس کے اندر ایسا عبادت کا انصر ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے نکاح نہیں فرمایا سوائے ایک نبی کے یعنی 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 اسلام نے نکاح نہیں کیا چونکہ ان کے اوپر جو ہے احوال آخرت اس غر غالب تھے اس قدر احوال آخرت کا غلبہ تھا کہ وہ دنیا کے علائق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے لہٰذا انہوں نے نکاح نہیں فرمایا اور اسی طرح تجرد کی حالت میں ان کی زندگی گزاری انہوں نے بلکہ ایک دلچسپ روایت آتی ہے سیرت حالبیہ کے اندر جو ہے ذکر کیا اس کو کہ حضر عیسیٰ علیہ السلام اور حضر یعیٰ علیہ السلام دونوں چلے جا رہے ہیں حضر یعیٰ علیہ السلام سامنے آنے والی ایک خاتون کے ساتھ ٹکرا گئے جیسے ٹکرائے تو حضر یعیسیٰ علیہ السلام نے حضر یعیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ نے بہت بڑا گناہ کر دیا آپ ایک نامہرم عورت کے ساتھ ٹکرا گئے تو یعیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے ہیں کون خاتون کہا کہ وہ خاتون جو چل جاری آپ کا کندہ اس کے کندے سے ٹکرایا آپ دیکھ بھال کے چلیں اور نامہرم کے بدن کسے بدن لگنا یہ تو حرام ہے اس پر یعیٰ علیہ السلام فرمایا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں تو اپنی خاص ایک کیفیت اور دھن کے اندر استغراق میں چلا جا رہا ہوں تو مجھے تو خبر ہی نہیں ہے کہ میں جو ادھر ٹکرا گیا ہوں کہا کہ نہیں نہیں آپ ٹکرائے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام میں اسرار کیا تو یعیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جان آپ کو کیا کیا پتہ میری قلب کی کیفیت تو یہ ہے قلب کی کیفیت تو یہ ہے کہ میرا قلب تو عرشِ الٰہ کے ساتھ ٹنگاوا ہے گوئے کہ عرشِ الٰہ کے ساتھ ٹنگاوا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہے اور اس قدر اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہے اگر میں اللہ سے توجہ ہٹا کے کبھی جبرائیل کی طرف بھی توجہ کر لوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارفت کا حق ادا نہیں ہوا میرا قلب تو اللہ تبارک و تعالی کی استغراق میں اس قدر ہے اس قدر اللہ تبارک و تعالی کی استغراق میں ہے میں تو جبری الامین کی طرف نگاہ کرنا بھی معرفت الہی کے منافع سمجھتا ہوں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس خاتون کے صحت میں ٹکرا گیا ہوں اپنی مرضی سے اپنی منشاہ سے نہیں مجھے تو خبر بھی نہیں ہے میرا قلب تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت ایسا مستغرق ہے کہ جبری الامین کی طرف نگاہ کرنا بھی میں معرفت کے خلاف سمجھتا ہوں یہ احوال حضر یحیٰ علیہ السلام کے تھے اس لئے حضر یحیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا اسے لکھا ہے علمہ نے آج اگر دنیا میں کس پر ایسے حالات ہوں جیسے حضر یحیٰ علیہ السلام پر ہیں امور آخرت کے در مشغول ہے اور دنیا کے علائق سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے تو وہ حضر یحیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کر کے نکاح نہ کرے یہی وجہ کہ بعض دفعہ اس قسم کے لوگ نکاح کر لیتے ہیں جن کے ان عمر میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تو پھر وہ اپنے بیویوں کے حقوق پورے نہیں کر پاتے ہیں لہذا ان کو فرمایا کہ ان کو حضر یحیٰ علیہ السلام کی سنت میں عمل کرنا چاہیے اور ورنہ کوئی نبی ایسا نہیں جسے نے نکاح نہیں کیا ہاں ایک نبی ہے جنہوں نے ابھی تک نکاح نہیں کیا اور وہ حضر عیسیٰ علیہ السلام ہیں انہوں نے ابھی تک نکاح نہیں فرمایا وہ تیتیس سال کے عمر میں دنیا سے اٹھائے گئے ہیں اور دو دن کے بعد واپس تشریف لائیں گے یعنی آخر کے دو دن کے اعتبار سے واپس تشریف لائیں گے اور پھر یہاں نکاح فرمائیں گے حدیث پہ فرمایا کہ قرب قیامت میں آئیں گے وہ نکاح فرمائیں گے اور فرمایا کہ ان کے دو بیٹے ہوں گے بڑے بیٹے کا نام محمد ہوگا اور چھوٹے بیٹے کا نام موسیٰ ہوگا کیونکہ وہ نکاح فرمائیں گے تو دیکھو کوئی نبی ایسا نہیں جو نکاح نہیں کر رہا ہے کیونکہ نکاح جنت کی نعمت ہے اور اس میں عبادت کا ایک ایسا انصر ہے اور ایمان جو ہے تکمیل پاتا ہے اس نکاح کے ذریعے سے ایسی خوبصور نعمت تو اس نعمت کو جو جنت کی نعمت دنیا میں اللہ نے اتاری ہے اس میں جنت کا ایسا مزہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقوی کی آیات تلاوت کر کے اشارہ کر دیا میاں بیوی دونوں تقوی کی زندگی اگر اختیار کریں گے کیونکہ گھر کی چار دیواری کے اندر ان میاں بیوی کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ہے اور تیسرا ایک ہے خدا اور اللہ کے خوف اور اللہ کے شوق کی وجہ سے کوئی قول و فیل اختیار کرنا اسی کا نام تو تقوی ہے بس میاں بیوی جو ہے اپنی گھر کی چار دیواری میں نہ بیوی کے ماں باپ دیکھ رہے ہیں نہ شوہر کے ماں باپ دیکھ رہے ہیں ان کا کوئی بھی عمل و قول ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہیں اب یہ اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کر کے جب یہ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جنت کا سا مزہ دے دیتے ہیں اور زندگی ان کی جنت نظیر ہو جاتی ہے اس سے تو حدیث پر فرمایا کہ دنیا کی بہترین متا دنیا کے بہترین متا جو ہے بہترین جو ساوان دنیا کا المرت السالح مطلب ہے نیک سالح عورت ہے تقوی والی عورت لہٰذا جو ہے وہ عقد نگاہ کے اندر جو ہے یہ عشتہ عدواز جو منسلک ہونے والے برخورا مولا عبدالوحاب اور بیٹی جو ہمنا اخون پس یہ تقوی کو اختیار کریں اور تقوی کس کا نام ہے فرما کوئی بھی قول اور فعل اور عمل اور حال ہو وہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت کے تابع ہونا چاہیے بس گھر کی چار دیواری میں بیوی جو ہے وہ امانت شور کی اپنی امانت کو اور عزت آفیت کو سمال کر رہے اور شور باہر جائے تو باہر جو اس قسم معاش حلال طریقے کر کے پوری امان و دیانک سے زندگی گزارتا ہے جب محبتیں اور خدمتیں آپس میں جڑ کے چلتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس رشتے کے اندر جو ہے جنت کا سا مزہ پیدا کر دیتے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ اب آل اولاد کے سلسلے جاری ہوتے ہیں تو انسانی ترقی بھی ہوتی ہے اور ایمانی ترقی ہو کر ایمان تکمیل کی مراحل کو تیہ کرتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زوجین کو یہ تقویے کی روشنی میں اس تعلق کو نبھانے اور آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی مہمان ملک بھر سے جمع ہوئے اور جو بھی آباب جمع ہوئے سب کو تہدل سے میں دعا دیتا ہوں اور خوش حامدید کہتا ہوں کہ ظاہر ہے گوئے کہ میری بھتی جی میری بیٹی ہی ہے گوئے کہ آپ میری بیٹی کی اس خوشی اور تقریب کے موقع پہ ملک بھر سے جو ہے تشریف لے کے آئے ہیں آپ حضرات کی بہت عنایت ہے بہت کرم ہے اللہ تبارک و تعالی نہ صرف میری دعائیں بلکہ میرے بزرگان ایدین جو ہیں میرے جو ہے وہ پیر و مرشد میرے جو اببا جی شہید مولانا محمد یسل الزیانوی شہید رحمت اللہ لے اور اسی طریقے سے جو ہے میرے والد ماجید قطب وقت حضرت مولانا مفتی نیاز خطر رحمت اللہ لے ان کی روحانی تو جواد بھی آپ حضرات کو نصیب ہوں اور جو بھی علماء اکرام احباب تشریف لائے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس بچی کے مامو صاحبان ہیں ان کی جو ہے تایا صاحبان ہیں تو سب کے سب کیونکہ اس بچی کے سارے تایا ہی ہیں کیونکہ مفتی خلیق آمد اخون سب سے چھوٹے جو ہے وہ صاحبزادے ہیں مولانا مفتی نیاز محمد کے ہمارے سب سے چھوٹے بھائی ہیں ہم سب جو ہے وہ اس بچی کے تایا ہیں ہم تہدیل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالہ ان کو دن دوگری راچ وگنی ترقی آتا فرمائے اور جو ہے اس تقریب کو پر رونک کرے اور جو ہماری براد مکرم مولانا جلیدہ مفتی خون جو ہے وہ مدد سے جامعہ علمی عیدگاہ کو رونک بخشے ہوئے ہیں اپنے والد گرامی کی جانشینی کا حق ادا کر رہے ہیں اللہ تبارک وطالہ ان کو بہترین بدل آتا فرمائے وہ جس تن تندہی کے ساتھ اس امانت کو لے کے بیٹھے ہیں اللہ تبارک وطالہ ان کے لیے ان کی نسلوں کے لیے اللہ تبارک وطالہ جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنائے اور باقی اور دوسرے میرے بھائی صاحبان مولانا حافظ سراج عمد صاحب اور ڈاکٹر جمیل آمد اور اسی طرح کے ساتھ ماسٹر خلیل آمد یہ سب جو ہے یہ سب حضرات جو ہے اسی والد صاحب کی اسی امانت میں بیٹھے ہیں اسی امانت کی خدمت کر رہے ہیں اس کے تحفظ و حفاظت کی نگاہ بانی کر رہے ہیں والد کی آنکھیں اس سے تھنڈی ہوں والدین جو ہے جو نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس پودے کو سینچا تھا آج ان کی نسلوں کی نسلیں اسی پودے کو جو ہے وہ سہراب کر رہی ہیں اللہ تبارک وطالہ ان کی قبروں کو جو ہے تھنڈا کرے اسی طریقے سے جو باقی حضرات جو ہے جو ہے وہ بچی کے ماموس حبان جو ہے وہ کراچی سے تشبلہ ہیں مولانا جو ہے حافظ سعیدہ حافظ عطیق الرحمان اسی طریقے سے جو ہے مولانا طیب الودھیانوی ہیں اور مولانا یحییٰ الودھیانوی ہیں یہ جو ماموس حبان تشریف لائے ہیں مفتی حبیب الرحمان صاحب ہیں اور دوسرے احباب ہیں اور خالائیں ہیں یہ سب تشریف لائے ہیں سب کا میں تہدیل سے شکر گزار ہوں ان کو خوشحاب دید کہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک وطالہ ان کے آنے کو قبول و منظور فرمائے اور بھی ملک بھر سے جہاں جہاں سے عزیز اقاریبائیں ہیں بہت اسوں کے نام بھی مجھے یاد بھی نہیں میں لے بھی نہیں سکتا مختصر وقت میں لیکن سب کو میں تہدیل سے مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور ان کے آنے کو جو ہے جو ہے جو ہے کہ حوالے سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک وطالہ ان کو ظاہری باتیں دولتے آتا فرمائے خاص طور پر یہ عقد نکاح کے بعد رخصت ہی کا جو یہ مرلہ ہے یہ خیر و آفیت کے ساتھ جو ہے کہ ربی ادخلی مدخل صدقیوں و اخرجنی مخرج صدقیوں و اجعلی من لدن کا سلطان نصیرہ کی شان لے کر جو ہے یہ رفصدی کے مراحل تہہوں اور جو ہے سب فریقین جانبین کے لیے ظاہری باتیں دولتے ہوں آمین یا رب العالمین اللہ تبارک وطالہ آپ ذات کو برکت اطاف فرمائے اجازت دیجئے میں آپ ذرات کی دعاوں کو متاج ہوں پردیس میں بیٹھا ہوں آپ ذرات کو یاد کرتا ہوں لیکن آپ ذرات میلے دعائیں کرتے ہیں آپ کی دعائیں مجھے پہنچتی ہیں اور میں بھی آپ ذرات کے لیے دل سے دعا گو ہوں میرے متوسلین متعلقین جو احباب بھی جائے مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سب کے لیے میں دعا گو ہوں اللہ تبارک وطالہ قبول فرمائے آمین یا رب العالمین